اسلام علیکم ویڈیو اسی جواد ویلکم بیک تو این ایڈر ویڈیو تو فائنلی آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے ہیں جس میں ہم اپنی فرس یا سیکنڈ یا کی بکس کو ڈسکس کریں گے تو اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لو تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے فیٹل بورڈ نے ایک ریلیس دی ہے جو کہ ہمیں جس میں بتایا گیا ہے دوزر بائیس تیس کے لحاظ سے سب سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے بکس کی اس کے بغیر اب بکس کوئی چیز نہیں ہونے والی یہاں پہ انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ فیلال دوزر بائیس تیس کا جو سلیبس ہے وہ انہی بکوں سے آئے گا آپ کا جو چاہے دل پڑھیں جو بک چاہے آپ کا دل پڑھ سکتے ہیں جو بکیں ہم نے بتائی ہیں ان میں سب سے پہلے انگلیش فرسٹیئر کی بات کرتے ہیں تو انگلیش میں جو فرسٹیئر کے بچے ہیں انہوں نے کون سی بک پڑھنی ہے کے پی کے کی بک ٹیسٹ ایڈیشن جو کہ تھا وہ پڑھنی ہے یا بلوجستان کی تو اس میں سے میں آپ کو کون سی ریکمنڈ کروں گا آپ کے پی کے کی بک پڑھ لو بس آپ کے لئے کنفرم میں اس کے بعد دو ہی بکیں آپ کو سیکنڈ یئر میں بھی انگلیش کی بچوں کو بکیں دی ہیں جو کہ کے پی کے ٹیسٹ ایڈیشن ہے اور بلوجستان ٹیکسٹ بک بود یہ کے پی کے کی ایک بک پہلے آئی تھی اس کے بعد ٹیسٹ ایڈیشن میں تھوڑی چینجز ہوئی ہے تو آپ نے ٹیسٹ ایڈیشن والی لینی ہے اور جب بک خرید رہے ہو اس کے اوپر دوزر بائیس تیس لکھا ہوا لازمی ہونا چاہیے تو اس میں بھی میں آپ کو سیکنڈ یئر میں بلے بچوں کو یہی پہلی بک ریکمنڈ کروں گا اسی سے زیادہ پیپر آئے گا اردو کمپلسٹری میں اگر بات کرو تو آپ کے پاس بہت ساری بکیں آ جاتی ہیں جس میں کے پی کے ٹیکس بک بورڈ آتی ہے نیشنل بک فانڈیشن آتی ہے اور بلوچستان آتی ہے یہ کلاس فسٹ ایئر کے لیے اور کلاس سیکنڈ ایئر صرف کے پی کے اور بلوچستان کی بک پڑھ سکتی ہے کیونکہ ان کی نیشنل بک ہے ہی نہیں تو فسٹ ایئر والوں کو میں یہی ریکمنڈ کروں گا وہ آپ نیشنل بک فانڈیشن کی بک پڑھ لو تو آپ کے لیے بہتر ہے باقی آپ دوسری دو بھی پڑھ سکتے ہو تینوں میں سے کوئی بھی پڑھو پیپر انہی میں سے آئے گا جو تینوں کے ٹاپک سیم ہیں پاکستان سٹیڈیز کی بات کرتے ہیں تو چونکہ فسٹ ایئر میں آپ کو پتہ ہے پاکستان سٹیڈیز ہوتی نہیں ہے تو اس کی جگہ ہمارے پاس بلینک سپیس دے دی گئی ہے اور یہاں پہ نیشنل بک سیکنڈ ایئر کے جو بچی ہیں وہ کے پی کے میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بک پڑھ لیں میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا باقی اگر پنجاب کی کسی سکول میں پڑھائی جا رہی ہے تو ویل این گوڈ فیڈرل بورڈ نے پنجاب کریکلم ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھی ویلڈ کرا دیا ہے اس کے بعد فیزکس جو فرسٹ ایئر کے بچی ہیں کے پی کے والی پڑھے ہیں تو ویل این گوڈ آپ کے پی کے والی پڑھیں بلوچستان کی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں فیزکس میں سیکنڈ ایئر کی بات کریں تو کے پی کے کی آپ پڑھ سکتے ہیں جو کہ میں بھی ریکمینڈ کروں گا اور بلوچستان کی پڑھنا چاہیں تو پڑھیں نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھیں بائیو میں اگر آئیں تو فیڈرل بورڈ میں نیشنل بک کی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اس کے علاوہ فسٹ ایئر میں آپ بائیو کی کے پی کے کی بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلوچستان کی بھی سیکنڈ یئر کے بچوں کو میں نیشنل بک کی ریکمنڈ کروں گا جو بائیو ہے سیکنڈ یئر اور آپ کے پکے کی بائیو پڑھ سکتے ہیں اور بلوچستان کی بھی تو ان تینوں میں سے کوئی ایک بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹاپک سیم ہے اس کے بعد کیمسٹری میں بھی میں آپ کو نیشنل بک کی ریکمنڈ کروں گا فرسٹ یئر کے بچوں کو بھی اور سیکنڈ یئر کے بچوں کو بھی اور آپ کے پی کے اور بلوچستان کی دونوں فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے بچے پڑھ سکتے ہیں میتمیٹکس کی بات کریں تو آپ کو پی ٹی پی کی بک میں ریکمنڈ کروں گا فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے بچوں کو اور آپ کے پی کے بھی میٹس پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں فرسٹ یئر کے بچوں کو میں کہوں گا کہ وہ نیشنل بک کی پڑھیں اور سیکنڈ یئر کے بچے بھی نیشنل بک کی پڑھیں باقی آپ کے پی کے اور آہ خان یونیورسٹی ایگزامنیشن بورڈ کراچی کی بک بڑھ سکتے ہیں تو ان تینوں میں سے کوئی سے بھی ایک بک آپ پڑھیں آپ کا پیپر انشاءاللہ کلیر ہوگا 99% آپ کا پیپر یہاں سے ہی آئے گا تو امید آج کی آپ کلیر ہوگی ہوگی ہے سارا فیٹل بورڈ نے کافیز بجوا دی ہیں سکولز وغیرہ میں تو نیچے کمنٹس کر کے بتائیے اگر آپ کو بک کے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے بک کوئی بھی چینج نہیں ہوئی فسٹ یر سیکنڈ یئر کی وہی والی بکیں ہیں صرف آپ نے ایڈیشن دوزر بائیس تیس والا لے لینے ہیں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا لاف اس ٹیئر کیئر